مجھے یہ بھی بتائی ہے الہاد کا point of view میرے سامنے پیش کر رہے تھے ان کا ایک argument تھا جو میرے خیال میں بڑا strong تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ آسان نہ ہوتا کہ جس طرح موت پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی اگر ہمیں یاد ہوتی تو اسی طرح پھر ہم یہ argument پیش کر سکتے تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے کیونکہ ایک زندگی تھی تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے یہ زیادہ logical argument نہیں ہو جاتا ہے اگر خدا ہمیں یاد رکھنے دیتا کہ زندگی سے پہلے کیا تھا ہمارے لیے میری زندگی کا بڑا سوال یہ ہے کہ زندگی سے پہلے کیا تھا یا میری زندگی کا بڑا سوال یہ ہے کہ میں ختم ہونے جا رہا ہوں نہیں لیکن وہ argument تو آسانی دیتا ہے نا ہمیں کے پہلے بھی خدا نے ایک زندگی بنائی تھی خدا تعالی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو میں نے اس وقت ان کی ارواح سے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو ان سب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں اب جب انسانوں نے یہ کہا تو یہ بات ہمارے حافظے سے محف کر دی گئی ہے اگر یہ بات ہمارے حافظے میں ہوتی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا کہ خدا کی منشاہ کا انکار کر سکے یا خدا کے اس امتحان میں خدا کی ہدایات سے روگردانی کر سکے پھر امتحانی ختم ہو جاتا اس لیے کہ حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی لیکن میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کو اس سوال کا جواب نہیں مل رہا یا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میں اس کو جو بھیجا گیا ہے وہ بغیر پوچھے بھیجا گیا ہے یا اس کے علم میں نہیں ہے کہ خالق کی اسکیم کیا تھی تو دنیا سے رخصت ہونے کا ایکزٹ پلین موجود ہے وہ خاموشی سے اپنی رگے جان کاٹے خودکشی کرے اور دنیا کے اسٹیٹ سے الگ ہو جائے کیوں نہیں ہوتا انسان اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان یہاں رہنا چاہتا ہے انسان آمادہ ہے اس امتحان کے لیے انسان یہاں شادیاں کرتا ہے انسان یہاں بچے پیدا کرتا ہے یہ جو انسان آگے نسل پیدا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان بچوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس مقصد سے دنیا میں لارا ہوں چلیں خدا نے تو نہیں بتایا مجھے خدا نے اگرچہ مجھے بتایا اور میرا شعور میرا وجود میرا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی بات بالکل درست ہے کہ میں آمادہ ہوں اس امتحان کے لیے میں رہنا چاہتا ہوں آپ کسی نوے سال کے بڑھے سے پوچھئے کہ مرنا چاہتا ہے وہ کہے گا نہیں میں جینا چاہتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس امتحان میں شریک ہونے پہ راضی ہے اگر کوئی شخص راضی نہیں ہے تو وہ دنیا کا اسٹیٹ چھوڑ دے کیوں نہیں چھوڑتا اچھا چلے اس کو نہیں کرتا تو آگے شادی نہ کرے آگے بچے نہ پیدا کرے سو سال کی عمر ہے اس دنیا کی سو سال میں دنیا کے اسٹیٹ سے سب لوگ ختم ہو جائیں گے معاملہ ختم خدا نے تو ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا تو اب ہم اپنی زندگی سے جیتے ہیں لیکن ہم اپنے عمل سے اس کی تقزیب کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں ہم نسل بڑھانا چاہتے ہیں ہم اپنا نام چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اس دنیا کے امتحان میں پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہیں شریک ہیں اگر خدا کی بات ہمیں سونج میں نہیں آتی تو پھر چھوڑیے دنیا کو اور جائیے دنیا سے کیوں کھڑے ہیں اس دنیا میں حسن بے چند آخری سوالات خوف میں انسان کو مبتلا کر کے نہیں رکھتا یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر یہ تنبی نہیں ہوتی یہ خوف نہیں ہوتا یہ کہ مجھے پیش ہونا پڑے گا کوئی آثورٹی ہے کہیں نہ کہیں جزا اور سزا ہوگی دنیا کا پورا کا پورا نظم پورا کا پورا کارخانہ اس کے اوپر چل رہا ہے یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر رخصت ہونے تک پوری کائنات میں جو نظام انسان بناتا ہے وہ سب کا سب اسی پر کھڑا ہوا ہے یہ ملکوں کے قوانین کیا ہیں یہ آپ کے ہاں تازیراتی قوانین کیا ہیں یہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہو جرمانے کے قوانین کیا ہیں یہ ملاوٹ کرنے کے قوانین کیا ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں آپ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کروگے تو اس کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا رام کی لیلہ نہیں ہے یہ رائی کا گلہ نہیں ہے یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے یہاں کچھ چیزیں اصولوں کے تحت ہوتی ہیں تو وہاں پر تو یہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ سوال دین کے بارے میں کیوں پیدا ہوتا ہے دین آپ کو خوف دلا کے خدا کی طرف نہیں لاتا دین آپ کو نتیجے سے آگاہ کر کے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو جاگر کر کے آپ کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھو یہ امتحان ہے یہ مختصر وقت کا امتحان ہے اس میں اگر تم نہیں کامیاب ہوگے تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا تو یہ دین آپ کے اندر سے شکر کے جذبات اٹھاتا ہے دین کی پوری دعوت پوزیٹیف دعوت ہے دین تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ خدا کو تم نے اس لیے ماننا ہے کہ نہیں مانا تو جہنم میں جلو گے وہ تو خطہ خدا رحمان ہے خدا رحیم ہے خدا حلیم ہے اس نے تمہیں رسک دیا تمہاری رشتے بنائے یہ دیکھو دنیا کے ریاول سبزہ زار یہ بل کھاتی ندیاں یہ آفاق و انفس کے نظام تمہارا اندرون تمہارا باطن تمہارے آبا کی تاریخ یہ سب گواہی دیتی ہے کہ خالق ہے اور خالق کتنا رحمان ہے اس کی صفت خلاقیت کا یہ ظہور ہے کہ اس چھوٹے سے امتحان کے نتیجے میں تمہیں اپنی ابدی بادشاہت میں شریح کر رہا ہے تو وہ تو رحیم ہے اور اللہ خود کہتا ہے والین یرزا لیباد کفر میں راضی نہیں ہوں کہ بندے میرا انکار کرے وہ تو محبت سے آپ کو بلا رہے ہیں لیکن جو نہیں آ رہا تو اس کو بتایا جائے گا نا کہ جس رستے پر آپ جا رہے ہیں آگے کھائی ہے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وارننگ کا تنبی کا تحذیر کا ڈرانے کا تو یہ خوف نتیجے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اس خوف سے اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو کہ تم وہاں بج جاؤ گے یہ بات یاد رکھو کہ وہ قہار بھی ہے وہ جببار بھی ہے وہ نتیجہ مرتب کر کے دکھائے گا تم نے اگر ریپ کیا ہے تم نے اگر ٹارگٹ کلنگ کی ہے تم نے اگر جالی دوائی بیچی ہے تو یہ مد بھولو کہ اس سے تم نے انسانوں کو نقصان پہنچا دی تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا عالم کا پروردگار وہاں تمہارا منتظر اور تم سے پوچھے گا آخری تین سوالات اسی آپ اپنے آرگیومنٹ کو ذرا فلپ کر کے دیکھئے کہ ایک دن انصاف ہونا ہے ایک دن خدا کی عدالت لگے گی غامری صاحب اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں خدا کی عدالت لگے گی اور جزا و سزا سب کو ملے گی جس نے جو کیا ہے ذرا برابر بھی اسے اس کا انصاف ملے گا یہ انسان کو ایک عجیب سی صحیح لاحاصل میں مبتلا نہیں کر دیتی کہ اگر میں سوال ذرا لمبا کر رہا ہوں میرے بھائی کوئی قتل کر تو میں ایک حد تک کوشش کروں گا پھر میں خدا پہ چھوڑ دوں گا چلو میں تمہیں قیامت کے دن دیکھوں گا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں کچھ زیادہ محنت کرتا اپنے تمام اپشنز ایکسسائز کرتا کہ میں اپنا انصاف دنیا میں لے سکتا تو یہ ایک صحیح لاحاصل میں انسانوں کو مبتلا نہیں کر دیتا اگر خدا نے صرف اتنی ہی بات کی ہوتی کہ خدا کے فیصلے کے انتظار میں رہو تو تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن خدا نے تو ایسا نہیں کیا خدا نے تو شریعت اتاری ہے اس کے ساتھ انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ جب تم نظم اجتماعی کا حصہ بنتے ہو تو اس کے قوانین کیا ہیں جب تم ریاست کے قمران بنتے ہو تو اس کے قوانین کیا ہیں پھر شریعت نے وہ جرائم بتایا ہے جن کی سزائیں دنیا میں دین نے مقرر کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ آخرت پہ مجھ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا میں جو چاہیں کریں اس نے تو انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا اس نے پوری کی پوری الہامی کتابیں نازل کی ان کتابوں میں قوانین دیئے ان میں شریعت دی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ کروں اور اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی خدا کی سزائیں ہیں یہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں نتیجہ مرتب ہوگا دنیا میں خدا سزائیں دیتا ہے تو خدا کی سزاؤں کے بارے میں خود خدا نے ذابطہ بتا دیا ہے میرے کسی بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اللہ نے بتایا کہ بھائی جو بندے کو مارتے ہو تو پوری انسانیت کا قتل کرتے ہو اور اس کا بدلہ کیا ہے اس بندے کو مارا جائے گا تو یہ قانون مقرر کیا ہے یہ حکام نے اس پر عمل درامت کرنا ہے اگر کوئی مسلمان ہے حکمران ہے تو یہ شریعت کی ادائیت اس سے متعلق ہے اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو خدا اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا تو بالکل مجھے صحیح حاصل میں نہیں ڈالتا میں پورے طریقے سے پورے شعور کے ساتھ خدا کی سکیم کے ذریعے ایک پر امن معاشرہ بھی قائم کرتا ہوں ہونے والے جرائم کے سدباب بھی کرتا ہوں اس کے لیے لاحی عمل بھی ترتیب دیتا ہوں ان لوگوں کو اسی معاشرے میں خدا نشان عبرت بناتا ہے اپنے قانون کے ذریعے بناتا ہے اور اس سب کے باوجود اگر کچھ نہ ہو سکے تو میں پروردگار عالم کی آخرت پر یقین رکھتا ہوں میں دنیا میں سر مار مار کے اپنے غم کو نہیں بھلا سکتا لیکن ایک یہ جملہ کہ قیامت کے دن میں خدا کے سامنے شریک ہوں گا اور وہ سب کا حساب لے گا میرے لئے تسلی کا میرے لئے دل پر تسکین کا میرے لئے آسودگی کا باعث بنتا ہے تو یہ صحیح لحاصل نہیں ہے بلکہ ایک ترتیب ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے میں شریعت کے قوانین پر عمل درامت کروں گا اس سب کے باوجود مجھے انصاف نہیں ملتا تو میرے لئے انصاف کا ایک بڑا دن منتظر ہے میں اس کا انتظار کروں گا دنیا میں اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں انصاف کے حصول کی کوشش کروں گا آپ کے آخری جملے سے مجھے اجازت دیجئے ہیں میں سوال کر سکتوں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ موت کے بعد ایک بندہ مومنٹ کے لئے زندگی ختم نہیں ہوتی یہ عبدی ہے تو اس محدود زندگی کے محدود ظاہر ہے کوئی انسان کتنے بھی گناہ کر لے وہ محدود ہی ہوں گے اس محدود زندگی کے محدود وسائل اور گناہوں کے باوجود ایک لا محدود سزا یا ایک لا محدود جن کے لئے ظاہر ہے جزا ہے وہ تو خوش ہوں گے لیکن ایک لا محدود سزا یہ نائنصافی نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا جو قانون ہے وہ انسان کے علم پر منحصر ہے کس شخص کو کتنا علم ملا تھا کس شخص کے کیا حالات تھے کس شخص بحق کتنا واضح ہوا تھا اس پر منحصر ہے جزا یا سزا کا یہ پورا معاملہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جن لوگوں نے اس دنیا میں وہ آمال کیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدی جہنم رکھ دی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خدا کو مانتے تھے خدا پر ان کا اعتماد تھا خدا پر ان کا یقین تھا تو چھوٹی موٹی غلطیاں کوتائیاں لگزشیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں ان بڑے جرائم کو جانتے بوچتے کرنا جانتے بوچتے کرنا اور ان پر استقبار اور تمرد کے ساتھ کھڑے ہو جانا جب خدا اس کی یہ تنبیہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دوسری دنیا رکھی ہوئی ہے تم اس کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہو تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جرائم ہیں اور اپنے جرائم کے بارے میں میں یہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو سزا دوں تاہم خدا کی ساری سزائیں وعید ہیں وعدہ نہیں ہے جنت خدا کا وعدہ ہے جہنم یا دوزخ اس کی وعید ہے اور اللہ تعالی نے دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ وعید قائم رہے گی اللہ ما شاہ ربک سورہ ہوت کے اندر اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ما شاہ ربک جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور ساتھ ہی بتایا جنت کے بارے میں تو کہا آتان غیرمجزوس کے وہ ہمیشکی کی دنیا ہے تو خدا کی جو سزا ہے اس کے بارے میں وعید تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہوگی لیکن یہ خدا کا اختیار ہے یہ جو محدود زندگی میں کام کرنے کو ہمیں دیا گیا ہے وہ خدا کا کام ہے وہ کوئی میرا آپ کا کام نہیں ہے وہ جس نے مجھے تشکیل دے کے دنیا میں بھیجائے اس کا انتحان ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشکی کی دنیا تمہارے لیے مقرر کی ہے تمہیں سب کو چھوڑ کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو تو اب جاؤ ہمیشکی کی جہانے میں حسن بے یہ بھی آخری میں مجھے بتا دیجئے کہ مسلمانوں کے لیے دفنانا خدا نے کیوں پسند کیا اور دفنانے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے جتنی بھی ہو اس میں انسان کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے اللہ کی نظر میں انسانی جان کی حرمت ہے انسان کی آپ جان نہیں لے سکتے اس کی ایک حرمت ہے اس کا ایک علوف تصور ہے بلند تصور ہے یہ صرف اس وقت تک نہیں ہے کہ جس وقت تک انسان زندہ ہے اس کے پاس اقلی اور اخلاقی وجود موجود ہے بلکہ جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تب بھی وہ ایک انسان ہی کی کجست خاکی ہے اس کی بھی حرمت ہے اس کی بھی تعظیم ہے اس کی بھی توقیر و حشمت ہے اس کی بھی عزت ہے تو یہ انسان کی عزت ہے کہ اس کو چیل کبوں کے سبرت نہ کیا جائے اس کے اوپر دہی لگا کے اس کو کسی کنوے میں لٹکانا دیا جائے اس کو سپردے آٹ کر کے اس کی راک کو گنگوے میں بہانا دیا جائے یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور عزت کا تصور ہے کہ انسان کو آپ مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں یہ پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال آپ کے یہ ہے کہ جب اس کو کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے یہ پھر وہی سوال ہے جو موت کے بعد والا سوال ہم نے ابتدا میں زیر غور کیا تھا یعنی ہمیں جو علم کے ذرائع دیے گئے ہیں ہم ان کے ذریعے حقائق کے بارے میں جانتے ہیں تو قبر میں کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان اپنا تجربے سے بتا سکتا ہے جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اپنا تجربہ ہم سے شیئر کرنے کی پوریشن میں نہیں ہوتا اس لیے انسانوں کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے اس کے ذریعے سے وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ جس وقت انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتی ہے کیا کن مرحل سے گزرتی ہے ہمارے علم میں اس میں سے کوئی بھی چیز دائرہ علم یا ادراک میں آتی ہی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کون بتائے گا تو جواب ہے کہ خالق بتائے گا خالق نے جتنی بات بتائی ہے اتنی ہی بات ہمیں اس بارے میں معلوم ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے ساتھی ہیں صدیقین ہیں انبیاء کی معیت میں کھڑے ہو کر خدا کی اس گرینڈ سکیم کا حصہ بنتے ہیں جو دنیا میں قیامت تک رسولوں کی رسالت کی ایک حتمی حجت اور دلیل بنتی ہے ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ان پر شروع ہو جاتی ہیں اس کی نویت کیا ہوتی ہے وہ کیسے ملتی ہیں ہمارے علم میں نہیں یہ امور متشابہات میں سے اس لیے کہ ہم اپنے معلوم علم پر قیاس کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہم جانتے نہیں ہے کہ وہ دنیا کیا ہے ہم تو مشاہدے کی دنیا کو جانتے ہیں اپنے ہمارے five senses ہیں اس سے ہم چھوتے کھاتے سونگتے بولتے ہیں تو ہمیں کچھ پتا چل جاتا ہے وہاں کا عالم تو ہمارے ادراک میں نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مثالوں سے بتایا جاتا ہے جن کے بارے میں آپ کو تعرف کرایا جاتا ہے لیکن آپ ان کی حقیقت نہیں جان سکتے تو ان کو رسک ملتا ہے یہ پہلا گروہ ہے دوسرا گروہ بتایا کہ وہ متمردین وہ استقبار اختیار کرنے والے وہ خدا کے دشمن جیسے کہ فیرون تھے جیسے کہ ابو لہاب ہیں یہ جب مرتے ہیں تو ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ جو عذاب ہے اس کا ٹریلر دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے اس پہ مقتلع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے گویا رخصتی کے بعد یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور تیسرے عام لوگ ہیں جن کا معاملات جو ہیں وہ کچھ نیکیاں بھی ہوئیں کچھ برائیاں بھی ہوئیں کچھ اچھے کام بھی کیے کچھ کوتائیاں بھی ہوئیں ان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ زندگی دے گا اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا وہ قبر میں صلاح دی جاتے ہیں اور قیامت میں اٹھا کے ان کو پھر امتحان میں ندیجہ سامنے لاکر دکھا دیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی